ہر نعمت دنیا میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہماری قوم کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ایک ہنر ہے تو باقی ساری چیزیں بھی میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کے محلے میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں میں آپ کے محلے میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر آیا بلکہ گاؤں کی مثال دیتا ہوں جنہوں نے نہ کبھی ڈاکٹر دیکھا نہ کبھی انجینئر دیکھا نہ کبھی انہوں نے کوئی اچھا پلمبر دیکھا نہ کوئی کبھی انہوں نے اچھا مستری دیکھا اب ان کے محلے میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر آ گیا جو نزلے کا مریض جا رہا ہے وہ یوں کر رہا ہے کوئی دوہ دے رہا ہے نزلے کا مریض ٹھیک ہو گیا کسی کو بہت تیز بخار ہے اس نے گولی کھلا ہی بخار کا مریض ٹھیک ہو گیا بھئی جو بھی جا رہا ہے اس کے پاس کیا ہو رہا ہے اب وہ گوار دہاتی لوگ کہنا لگے یار اس کو تو اللہ نے کیا دی ہیں بڑے ہی کمالات لہذا اب کسی کی بائیک پنچر بائیک تو نہیں ہوگی ان کے پاس اب کیا ہوا کہ کوئی بھی ایسا ٹیکنیکل کام ہو گیا سمجھ لو بائیک کسی نے گفٹ دے دی تھی ان کو بائیک پنچر ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ جیسے آپ وسیم بھائی کی ٹی بی کو درست کر سکتے ہیں تو میری بائیک کا پنچر کیوں درست نہیں کر سکتے آپ تو وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ میرا شعبہ نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنا مشکل کام تھا ہمارے محلے میں ایک اتنا پرانا مریض بیس سال سے ٹی وی کا مریض تھا اس کے پھیپڑے آپ نے صحیح کر دی اور اس میں ہوا بھر رہی ہے سانس لے رہے تو ہوا کیا ہو رہی اس میں جا رہی ہے تو یہ ٹائر یہ تو اس سے آسان چیز ہے اس کے پھیپڑوں میں ہوا کیوں نہیں بھر سکتے آپ کیا ہو گیا بھائی تو یہ گاؤں والوں کا استدلال صحیح ہو سکتا ہے یہ اور ڈاکٹر بولے گا بھائی میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی اگرچہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے لیکن اتنا مشکل کام تم نے کر دیا تو تم ایک پنچر نہیں لگا سکتے ایک غلیل نہیں بنا سکتے ہے بھائی وہ کہہ گا بھائی بہت اس سے بھی زیادہ مشکل کام کر سکتا ہوں میں لیکن اس فیلڈ سے متعلق جو میری فیلڈ ہے جس میں میں نے علم حاصل کیا ہے جو میری فیلڈ ہی نہیں ہے اس میں مجھے بنتے کھیلنا بھی نہیں آتے غلیل بلانا بھی نہیں آتی آسان سے آسان یعنی آسان سے آسان کام نہیں آتا تو یہ کہاں سے آئے گا تھوڑے دنوں میں کیا ہوا اس گاؤں میں ایک بہت بڑا میکینک آ گیا یہ کوئی سیویل انجینئر آ گیا اس نے خوبصورت بیلڈنگ بنا دی اوہ ینا بہت اونچی تیس منزلہ بیلڈنگ بنا دی بڑی خوبصورت اس نے اور ہر طرف سے بہترین اب گاؤں کے لوگ بڑے متاثر ہو یار یہ آدمی کو اللہ نے کیسے کمال دیا ہے کہ اس نے سمنٹ اور بجری کو ملا کے اتنی خوبصورت اور اتنی اونچی بیلڈنگ بنا دی تو ہمارے ہاں چھے فٹ کے یہ تو کتنی بڑی بیلڈنگ آپ نے کھڑی کر دی نا ہمارے ایک چھے فٹ کا انسان ہے بیمار ہے آپ اس کو بھی کچھ ایسا کریں چھینی ہتوڑی سے کہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ چل کے اپنے پاؤں پہ چلنا شروع ہو جائے وہ کہے بھائی مجھے اس کا نہیں پتا بھائی میں اس کو کیسے سیدھا کر دوں تو آپ کہیں گے یار اتنی بڑی بیلڈنگ کو ریپیر کر دیا یار نئے سرے سے بنا دی تو تم ایک چھے فٹ کے آدمی کو یا سراڑے پانچ فٹ کے آدمی کو نہیں ٹھیک کر سکتے تو وہ کیا جواب دے گا کہ بھائی وہ میری فیلڈ ہمارے دماغوں میں شیطان نے یہ ڈال دیا ہے کہ جو گورہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر آگے ہے تو باقی تمام چیزوں میں بھی وہ ہم سے آگے ہے بھائی اس کے پاس جو چیز ہے وہ اس میں آگے ہوگا جو چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں پیغمبر ہمارے پاس آئے ہیں ان کے پاس تھوڑی آئے ہیں ان کے پاس اگر کوئی پیغمبر آئے تو بتائیں نا ہمیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا اور وہ خود معتریف ہیں کہ جو آئے تھے ان کی بھی تعلیمات ہمارے پاس محفوظ نہیں ہیں تو جو اس معاملے میں اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہو آپ اس کو اپنا روحانی باپ بناو تہذیب میں اپنا امام بناو تو اس میں صورت میں ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے یہ خناس ہے لوگوں کے دماغوں میں بھر گیا ہے ہر آدمی گورے کو فالو کر رہے ہیں ہر آدمی وہ پڑے لکھے وہ اچھے ہر چیز میں ہمیں گوروں کی مثال دی جاتی ہے میں ایک دفعہ اپنے کسی دوست کے ساتھ عدالت میں گیا میں نے کہا یار درہ ججز کے ہائی کورٹ تھی کراچی کی میں نے کہا دکھاؤ مقتم شکرت میں کیسے ہوتے ہیں بھی جائیں تو میں وہاں جا کے بیٹھا تو اتفاق کی بات ہے کہ میہ بی بی کا جھگڑا چل رہا تھا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شوہر نے کہیں بی بی کو طلاق دی تھی تو بی بی اپنا نان نفقہ مانگ رہی تھی اور جج صاحب فیصلہ سنا رہے تھے تو جج نے فیصلے کے دوران یہ کہا کہ یہ تو پاکستان ہے جس میں تمہیں صرف مہر دینا پڑے گا اور نان نفقہ امریکہ میں آدھی جائدات دینی پڑتی ہے نہیں آری بات تو کس کے قانون کا حوالہ دے رہے ہیں امریکہ کے یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن کا جو قانون ہے اس سے بہتر کون سا قانون ہے امریکہ کا اصل تو وہاں حقوق ہیں عورت کے کیونکہ اسلام نے تو یہی کہا نا صرف مہر دو اور نان نفقہ دو جو عدد کا خرچہ ہے اس سے زیادہ اسلام نے نہیں مرد کو مکلف بنایا تو وہ کہہ رہی ہے تو تم یہاں ہو اس لئے بچت ہو گئی اصل تو وہ کیا ہے آدھی جائدات دینی پڑتی ہے بار بار امریکہ کے اس لئے کہ وہ پڑے لکھے لوگ ہیں انہوں نے تو یعنی عورت کے حقوق کا بڑا زبردست خیال کی ہے تو مجھے خیال ہوا کہ دیکھو اس بیچارے جج کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس قرآن ہے انگریز کے پاس چونکہ ہے نہیں نا تو اس لئے اس نے خود بیٹھ کے بنائے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کیا اللہ کے مقابلے میں ان کا حوالہ دیا جا سکتا ہے لیکن یہ جج کا قصور نہیں ہے یہ پوری قوم کا علمیہ ہے آپ کو بھی جج بنا دیا جائے آپ بھی یہی کہو گے ان کے قوانین کو اسٹیڈی کرو گے یار وہ کیا کہتے ہیں تو مجھے خیال ہوا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جج کو چھاؤں میں لے کے آؤں کیا ذرا چھاؤں میں آنا سائیڈ پہ آنا کہ آپ نے امریکہ کے قانون کا حوالہ تو دے دیا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا اس قانون سے امریکہ میں ایک نقصان کتنا ہوا ہے کیونکہ جب آدمی کو پتا ہوگا کہ میں نے آدھی جائدہ دینی ہے تو وہ شادی کرنے میں اور تاخیر کرے گا کہ بیٹا تلاک دینی پڑ گئی تو میری تو ایسی کی تیسی ہو گئی اس سے نکاہ کا رو جان کیا ہوا ہے کم ہو گیا دوسرا جس نے شادی کر لی جب اس نے بی بی نے ستایا تو اس نے کہا چھوڑوں گا تو آدھی جائدہ تو پیپر میں نہ چھوڑو ویسے چھوڑ دو اب ویسے چھوڑ دے تو کوئی پولیس لے کر رائے گی شوہر کو بی بی کے پاس بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں آرہا بی بی کے پاس بیگم فون کرے جب بھی واپسی پہ چھ انڈے لیتے ہوئے آ جائیں یہی فون آتا ہے نا وہ تو غیرت ہوتی ہے ہمیت ہوتی آدمی کہتا اچھا جی چونکہ نکاح ہوا ہے اللہ رسول نے کم دیا آرہا لیکن آدمی کو اگر غصہ آ جائے اور نہیں آئے وہ لے نہیں آرہ جاؤ اگر مرد بول دے کہ میں نہیں آرہ گھر میں تو کیا پولیس کے ذریعے مرد کو عورت لا سکتی ہے گھر میں دنیا میں کوئی قانون نہیں لا سکتا وہ لے کہ نہیں آرہا تو کوئی پولیس تھوڑی جائے گی آ بیگم کے پاس وہ چلو آ جائے گا جیسے پولیس جائے گی واپس نکل جائے گا اور اگر پولیس والا اسی کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر پولیس والے کی بی بی تھوڑی دیر میں آ جائے گی کہ تو کیوں نہیں آرہ گھر میں کیا خیال ہے کہ اس کے گھر جوڑنے کے چکر میں تو میرا گھر کیوں خراب کر رہا ہے تو یہ انسانوں کے بنائے وے قوانین ہیں گورونے بنائے ہیں گورونے بنائے ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کے قوانین تھے نہیں تو بچارے اپنی طرف سے تو قوم کی خیرکوائی کر رہے ہیں لیکن ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو بھائی ان سے موبائل لو موبائل خریدو بہت اچھا بناتے ہیں وہ سمجھ میں آرہی ہے بات گاڑیاں بہت اچھی بناتے ہیں قوانین اچھے نہیں بناتے کیونکہ ان کے پاس قانون بنانے کے لیے جو بیسک اصول ہیں وہ ہی ان کو پتا نہیں ہے وہ تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہم کو بتائے ہیں نہیں آرہی میرے خالے بات سمجھ